ماضی میں ہمیں اتنا ڈرائیا گیا بجلی کے بارے میں بات کریں گے بھی تو انٹی سٹیٹ ہے آپ پانی کے بارے میں بھی بات کریں گے تو انٹی سٹیٹ ہے ڈیمینڈ جو ہے وہ ایسنس آف ڈیمارکرسی ہے جب تک ڈیمینڈ نہیں ہے جیسا آپ نے کہنا بلوجستان والے تو چیختے تھے تو ہم نے تو کبھی جنبالی اتنی مضبوط قسم کہ ہمارے طرف سے ریزولوشن بھی نہیں آئی کہ ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے ڈیمانڈ تو لازمی ہے ہماری پولیٹکس ابھی بھی کلورٹ تک ہے میرے گلی میں کلورٹ پڑھنا چاہیے میرے گلی میں وہ پکی نالی ہونے چاہیے یار یہ تو اگین گراس روٹ لیول ڈیمارکرسی کی بات ہے بیاسیت سیاستدان یا از ای لیڈر ہمارے پاس لیڈر آیا کب ہے جو ہمیں کہے یار آپ باہر نکل کے قوم بنو پہلے ٹھیک ہے قوم بنو گے تو مسائل خود بخود ہانو گے دوسرے جو علاقوں میں پولیٹکل ڈیڈرشپ بہت سرانگ ہے لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کے پیچے بھی کھڑتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہونزا کے لوگوں ساتھ ہمارے وہاں نہ تو لیڈر اچھا ہے نہ فالورز اچھے ہیں لیکن ہم نے ایجوکیشن تو لی ہے ہم پیجڈی بھی کر چکے ہم جھرنیل بھی بن چکے ہم ویسیز بھی بن چکے ہم کیا کچھ نہیں بس گئے لیکن ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکیں میں آج بھی برونگ ہوں یا شین ہوں یا گوجالی ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو لیک پولنگ والا معاملہ ہے اور ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرنا والا معاملہ ہے ہمارے پاس ڈائیسپورا ہماری گلگت بلدستان کی کیوں انویسٹ نہیں کر رہی گلگت میں لیکسس اگر وہ بنا سکتے ہیں تو ہماری ڈائیسپورا کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہمارے ڈائیسپورا کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور پھر میں مزید کروں گا کہ ہم لوگ اسلامباد کراچھیک لاہور کے وہ ڈیٹ انویسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں وہ جہاں ریٹرن بیس سال بعد آنے والے ہیں ہم جو انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ بڑاپے میں کسی ڈاکٹر کی فی دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ڈاکٹر سر انجام بیک صاحب آہ ویلکم ٹو دے پروگرام آج ہم ایک اہم پوڈکاسٹ کریں گے آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہیں اور میرے خیال میں آپ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا پولٹیکل اکانومی پہ ہم بات کریں گے جو آپ کا شعبہ بھی ہے لیکن اس میں ہم ایک ٹاپک کو آج ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہمارے دلوں کے قریب ہے اور پاکستان میں جب بھی ترقی کی بات ہوتی ہے پاکستان کے مستقبل کے روشن مستقبل کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک زمانے تو بڑا آپٹیمزم تھا کہ سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا اور سی پیک آپ پتہ ہے کہ بہت بڑی انویسمنٹ آئی ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس بہت سارے ہیں جس کا اندر پاکستان کے انرجی کی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے اچھا خاصہ جو ہے اس میں کام ہوا تو سی پیک بیسیکلی ایک اس کے بہت سارے پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ترقی کا زامن ہے کچھ اس کے تنقیدی جائزے بھی لوگ لیتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ انڈین کمپونی کی طرح پاکستان کو مفتو بنائے گا ایک نیا کولونیل دور کا آغاز ہوگا تو بہت طرح پرسپیکٹیو آ رہے ہیں لیکن تمام پرسپیکٹیو جو ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو اس میں انڈرسٹینڈنگ کی بہت کمی ہوتی ہے لوگ ہمارے یہاں کیونکہ مزاج سے ریسرچ نہیں کرتے ہم صرف اسرچن کرتے ہیں بات کرتے ہیں سلوگنیرنگ بھی ہے سلوگنز بھی ہم بہت سارے استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم تھوڑا اس حٹ کے سی پیک کا ایک برپور چائزہ لینے کے کوشش کریں گے بیسیکلی ہے کیا اس کے کیا پروسپیکٹس ہیں اور آج کل سی پیک پہ بات چیت کم ہوتی ہے جس طرح آج سے پانچ سی سال پہلے بہت زیادہ یوپوریا تھا کہ پاکستان کے ترقی کے تمام اہداف ہیں وہ ہم پورے کریں گے اور مرک میں روزگار ہوگا اسٹبلش ہوگا ترقی میں اضافہ ہوگا پاکستان کے اکنومک گروت میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا تو وہ ڈیبیٹ ایسا ایسا ڈیفیوس ہوتی میں نظر آ رہے ہیں کیا وجہات کیا مہرکات ہیں شکریہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹاپک ہمارے دلوں کے نزدیک ہے تو میرے تو بہت ہی زیادہ نزدیک ہے تو پہلے پہلے ہم سٹارٹ کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یار گیم چینجر تھا اور ابھی بات کم ہو رہی ہے پہلے گیم چینجر اب بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو اس طرح ایمپلیمنٹ کر پائے کیا ہم نے اس کو اس طرح ویجولائز کیا جیسے جنہوں نے اس کو اس کو کریٹ کیا تھا تو تھوڑا سا بیگ گرانڈ یہ بتاؤں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں اور جو اس کے سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں ان دے سنس دیکھتے ہیں کہ جب دوہزار پندرہ میں ہمارے پاس اگر یہ آپ ایک نظر دیکھ لیں ماضی میں جائیں تو ایسا دور تھا جب پاکستان بلکل آئیسولیٹ ہوا ہوا تھا نواز شریف کے دور میں آپ دیکھ لیں ہمارے پاس ایکیوٹ شورٹیج تھی انرجی کی تو یہ میرے خیال اس وقت واقعی گیم چیر چیر تھا جب دنیا میں کوئی بھی آپ کے ملک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو تب یہ اگریمنٹ کہ آپ کے ملک میں کوئی سکسٹی پلس بلین ڈالرز کی انویسمنٹ آ رہی ہے تو بہت بڑی بات تھی اور واقعی ایکسائیمنٹ والی بات تھی اور لیکن کچھ فلاوز رہ گئے میرے خیال ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی جو ایسا اپریلیگل اکانومس میں آج سوچتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہم نے اس کو سی پیک کو اپنے میکرو اکنومک انڈکیٹر کے ساتھ اس وقت الائن کیا تھا جو مجھے کہیں نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے کہیں ہو جیسے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار اگلے پانچ سالوں میں ارلی ہارورسٹ کی بات کی جب ارلی ہارورسٹ ختم ہوگا تو ہمارا اکنومک گروت کتنا زیادہ بڑھے گا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس سے دوسرے جو ہمارے سیکٹرز ہیں انڈسٹریز ہیں ان کی گروت کتنی ہوگی منیفیکچرنگ کی گروت کتنی ہوگی اگریکلچر کی گروت کتنی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ممکنے کیا ہو لیکن یہ کیونکہ اس وقت یہ ڈاکومنٹس آپ کو پتا ہے پبلک نہیں تھے جس کو ہماری نظر سے نہیں گزرا تو اسی وقت ہم کر سکتے ہیں کہ یہ میکرو اکنومک انڈیکیٹر کے ساتھ ایلائن نہیں تھا تو پہلی بات تو یہ ابھی جہاں تک بات کریں کہ اس وقت ہمارے پاس اگرین اوفیشل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آؤٹ آف سکسٹی پلس جو بلین ڈالر ہے اس میں تھیری بلین ڈالر ہمارے پاس آ چکے ہیں تو یہ ایک سوال بھی ہے کہ تھیری بلین ڈالر جب آپ کے پاس آئے ہیں تو اس کا آپ کی میکرو اکانومی پہ یا اکانومی پہ امپیکٹ کیوں نظر نہیں آرہا ہے تو ایک سوال بورٹ کرٹکل سوال ہے جو ریسرچ کوششن ہم اس کو اپینین میں نہیں بتا سکتے ہیں تو بعض لوگوں کے رائے یہ ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہم نے جس جہاں انویسٹ کی ہیں شاید وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ کلیریٹی لازمی ہے کہ یہ چیریٹی پروجیکٹس نہیں تھے انویسمنٹ اور بزنس بزنس پروجیکٹس ہاں تو یہاں پہ جو انویسٹرز انویسٹ کر رہے تھے وہ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ پروفیٹ جنریٹ کریں گے تو یہ کوششن ہے کہ آیا کیا ہم پانچ سال بعد آٹھ سال بعد وہ پروجیکٹس ریونیو جہاں ریٹ کر رہے ہیں یہ ایک کوششن ہے جو ایک ریسرچ کوششن ہے ہمیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے گیون دیٹ آپ کہیں گے کہ آج اس پہ دیبیٹ کم ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب درمیان میں جب ریجیم چینج ہوا تھا گورنمنٹ چینج ہوئی تھی پی ٹی آئی کی آئی تھی تو پی ٹی آئی کا ایک دیفرنٹ مائنسٹ تھا اس کا حوالی سے پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ اس میں سوشل ایکانومی کی بات بھی کی جائے اس میں اس طرح کے تو کچھ ظاہری بات ہے وہ انیشل جو اس کا ڈیزائن تھا اس سے تھوڑا ڈیوییٹ ہونا چاہتے تھے تو اس کی وجہ سے اس میں سلو ڈاؤن ضرور آئے ہوا تھا لیکن میرے خیال ہے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کی پیس میں جس طرح کی بات ہو رہی ہے اگریمنٹس ہو رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں اگر پلیٹکل سٹیبلیٹی آتی ہے تو ہم وہ جو ریمیننگ 40 بلین ہے اس کو بھی آتے ہوئے دیکھیں گے لیکن یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں ریپیٹ کروں ہمیں پچاس بلین آتے ہیں یا سو بلین آتے ہیں یہ ایمپورٹن نہیں ہم ان کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ میں یا ان کو اپنے میکرو اکنومک انڈکیٹر سے الائن کیسے کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے جو اس وقت مسنگ ہے بے کل اچھا ہمیں جو نظر آتا نا دیکھیں چائنا کا بلٹن روٹ انیشیٹیو ایک گلوبل پروڈیکٹ ہے رائٹ چائنا ایک ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتا ہے اور اس اے گروہنگ اکانومی اس ون اپ دی لارجس اکانومیس تو چائنا کا اپنا ایک سکیم تو ہے ڈیویلپپیٹ کو چاہتا ہے کوئی بھی کنٹری اپنا کو گروہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ایکنومک مارکٹس بھی چاہتا ہے اس کے لئے ریجنل کنیکٹیوٹی بھی چاہتا ہے تو چائنا تو بہت کلیر ہے چائنا کا پلان بہت کلیر ہے ہمارے سائیٹ پہ جو کلیریٹی ہونے چاہتا ہے اتنا بڑا انویسمنٹ آرہا تھا پاکستان کو تو پاکستان کی تیاری ایس اتنی نہیں تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو میکرو ایکنومک انڈیکیٹر سے اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی یعنی پاکستان کا جو ایکنومک گروہ کی تریجیکٹری تھی اس کو ہم پچھلے پانچ دس سال میں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی ایک تو یہ پہلو جس میں آپ نے بات کی دوسرا جو ہے سوشل ایکنومک کے حوالے سے ظاہر بات یہ بڑا پروجیکٹ اگر اس کے ایک پرسنٹ بھی پیسہ ان لوگوں کو جب آپ کا سیپیک کا روٹ گزرے گا سیپیک کی انویسمنٹ آئیں گے تو لوکل سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے لوکل جوانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرنے کے لیے جو کام پاکستانی حکومت نے کرنا تھا اس میں ہمیں کمی نظر آتی ہے کیا پلاننگ کی کمی تھی یا یہ تسلسل حکومت کا نہ ہونا تھا یا وٹ وٹ ونڈ رونگ پاکستان میں بلکل بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے پیسے ہم تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں سی فورن ایڈ ملنا سٹارٹ ہوا ہے غالبا ہمارے فورن انڈیپرننس کے بعد اور آج تک ہم اس کو دیکھ لیں تو وہ ہمیں بلینز آف غالباً ایٹی پلس بلین اف ڈالر ملے ہیں پاکستان پاکستان ون اف ڈی بیگیسٹ اور لارجس رسیپینٹ آف ڈی فورن ایڈ ہے آپ کو خود معلوم ہے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یار وہ اس کا امپیکٹ کہا پہ تھا تیکھنا یہ آپ ڈیولمنٹ سیکٹر نہیں کیا آپ کو پتا ہے مشلہ یہ رہا ہے کہ ہماروں وہاں ایڈ ہو یا انویسمنٹ ہو اس کو ہم نے کبھی ڈیولپمنٹ کا اندر ٹرانسلیٹ ہوتی نہیں دیکھا ہے میسنگ لنک ہے کہیں پہ میسنگ لنک بہت سارے ریسرچرز نے اس کی بات کی ہے ایک تو جو بات ہوئی ہے ریسرچ کے طرف سے وہ کیپیسٹی کی بات ہوئی ہے سٹیٹ جس کو پلوکل ہم اس کو پلوکل کیپیسٹی بھی کہتے ہیں یا سٹیٹ کیپیسٹی بھی کہتے ہیں تو وہ ہمیں میسنگ نظر آیا ہے اس میں اور جس کے تیارے کی بات کی دوسرا اس سے ہڑ کے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہ ہمارے جتنے بھی پولکسی میکرز ہیں انہیں پلوکل ویل کی ہم نے کمی دیکھی ہے اگر آپ پاس پلوکل ویل نہیں ہے انٹینشن نہیں ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے اوور ڈیئرز یا ریسرچ نے یہ کہا ہے جنہا والی آپ اس کو آپ اس کو فور گرانٹیٹ لیتے ہیں آپ اس کو فور آپ ہمارا سورٹ او پروسیکل سپنڈنگ کا پیٹرن رہا ہے کہ آپ فورن ایڈ آیا تو آپ نے اس کو خرچ کر دیا اب سارے چیزیں آپ کو ایک آٹیفیشل آپ کو بوم نظر آ آیا اسی طرح چیزیں جب آپ کے پاس پیسہ آتی ہیں تو آپ اس کو وقتی طور پر آپ انویسٹ کرتی ہو آپ بوم نظر آتا ہے پھر آپ بالکل آہ تو آپ کی بات پروپا سٹیٹ کے پیسٹی آہ پلوکل ویل ڈیمانسٹریٹیڈ کریڈبل آہ اور آہ پلوکل ویل اس کی کمی ہے اور پھر آہ میں کمپیٹنسی کی تو بات نہیں کرنا چاہتا ہوں غالباً آہ ایک چیز کی میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید انڈرسٹینڈنگ کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم ہم نے بالخص تو سی پیک کے کانٹیکس میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ابھی تک ہاں بالکل ایک اور جو اہم معاملہ ہے جیسے اس طرح کا بڑا جب دیولپمنٹ کا پرویجیکٹ ہوتا ہے اسے گیم چینجر اب کورس تو اس میں کلچر روابط بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ملسن پاکستان کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سی پیک پہ ریسرچ کیا اس میں پیہ ڈیز ہم نے پروڈیوس کیا اس کے تمام پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کی چائنے میں تو بہت ریسرچ ہو رہا ہے بیلٹن روٹ انیشیٹیو پہ ہر آپ کو پتہ ہر انسٹیوشن اپنا ایک مکمل ایک ریسرچ ٹیم بنا کے وہ کام کرتے ہیں ہمارے یہاں انفورچنیٹلی وہ ہم نے اس کو ڈیپلی دیکھا بھی نہیں ایک اور جو معاملہ جو ہمیں جو بار بار آتا ہے کہ پاکستان کے مختلف ایریاز میں گلید بلدستان سے لے کے گوادر تک جہاں جو سپیک روٹس کے مختلف الائیمنٹس ہیں پھر انرجی کوریڈور ہے سارے پروڈیکٹس ہیں تو لوگوں کے اند بھی موجود تھے مثلا بلدستان میں آپ لوگوں سے پوچھے آج تو بلدستان والے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں قالباً یہ جو محرومیاں ہیں وہ بیسیکل پولٹیکل محرومیاں پہلے سے تھی یہ سی پیک سے پہلے سے موجود تھی ان محرومیوں کو ہم ایک دیموکرٹک پروسس کے ذریعے ان کو ان کو سٹریم لائن نہیں کر سکے تاکہ لوگوں کو سنس اپ پارٹنرشپ ہوتا لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ ہماری ریاست اور ہمارے جو پاورفل طبقے ہیں وہ عوام کے لئے اکاؤنٹیبل ہیں وہ میرے خیال میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اس کا مجھے زیادہ کردار نظر آتا رہا دن سی پیک کا ارسلف کیا کہتے ہیں آپ بالکل صحیح بات کی جیسے آپ نے کہا کہ پہلے میں میں نے کہا تھا کہ جب سی پیک آیا تھا تو وہ ایسا تھا کہ بالکل اپیک آپ پبلک انفرمیشن نہیں تھی آپ کی رائے سے میں اس لئے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو کمیونٹی ڈیسیجن میکنگ لازمی تھی اس میں کمیونٹی ڈیسیجن میکنگ لازمی تھی اس میں کمیونٹی ڈیسیجن میکنگ ہم ان دے سنس کے پروینشل اسمبلیز کو ایڈلیسٹ کانفرنس میں لیا جاتا تھا وہاں سے ان کے پریارٹیز کی بارے میں بات کی جاتی اور پھر اس کو آپ نے کہا کہ نیشنل میں تو وہ ایلائن ہی نہیں ہوا میکرو ایکانومی سے ہم کوشش یہ کرتے کہ ہم میکرو ایکانومی کے ساتھ جو لوکل انڈکیٹرز کے ساتھ ایمپلائمنٹ جنریشن کے ساتھ اس کو کیس سے ایلائن کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں میسنگ نظر آیا تو لیکن ساتھ ساتھ کچھ میسنڈریسٹرنگ بھی ہیں خاص کر ہم گلکت بلستان کی بات کریں تو ہم نے اگین اس کو آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے تحقیق نہیں کیا ہم نے ایک نیرٹیو کو بارو کیا اور اسی پہ ہم لگے رہے کہ یار سی پیک میں ہماری لی پروجیکٹس نہیں ہیں تو یہ میسنڈریسٹرنگ بھی اب بھی اگزسٹ کرتی ہے سی پیک کے بارے میں تو ایک میسنڈریسٹرنگ ہمیشہ یہ رہی کہ سی پیک ایک چیارٹی ہے تو اس میں ہمارا رائٹ ہے یہ رہی تو یہ کیونکہ بزنس موڈل پہ چلا سی پیک انویسمنٹ ہے پروفیٹ کے کانٹیکس میں چلا فار شور اس نے گورمنٹ پاکستان اس میں سٹیکولڈر تھا لیکن جو میجر اس میں انویسمنٹ تھی تو یہ میسنڈریسٹرنگ بالخصوص گلکت بلستان میں میں اشارہ کہ یار ہمیں پروجیکٹس نہیں ملیں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کلیرفائی سترہ کروں گلگت بلستان میں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک جو ہمارے ملک میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ پروپرٹی رائٹس کا ہے پروپرٹی رائٹس کا ہے تو جب بھی انویسٹر آپ اور میں جب زمین بھی خریدتے ہیں تو پچاس مرتبہ سوچتے ہیں یار یہ خلصہ سرکار تو نہیں ہے یہ اس کو پر کوئی مقدمہ تو نہیں ہے ایسے ہی ہے نا لینڈ سیٹلمنٹ رینڈ اگلیشن تو ہے ہی نہیں نا جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں گلگت بلستان میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے سو کالڈ کانسٹوشنل لیمو سو کالڈ ڈیسپیوٹی ریجن ایک چینیز جو انویسٹر ایک ارب لیٹسے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے لئے تو وہاں تو گلگت بلستان ڈیسپیوٹی ریجن ہے تو وہ تو کہے گا یار تو میں تو ادھر تو ایک ریجن میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ریٹرن کی کیا گیرنٹی ہے یعنی رسکی انویسٹمنٹ ہے پہلا تو یہ ہے اس نے انویسٹرز کو دور رکھا دوسرے جب ہم ایکنومکس میں کہتے ہیں کہ بزنس میں ایکانومیز اف سکیل کا مسئلہ ہے ہمارا گلگت بلستان کی پاپولیشن 1.5 ملین افیشن اور وہ سکیٹرڈ ہے اس نہ بیگ مارکی تو انویسٹر اور جہاں کہ اس میں پاور پروجیکس بہت زیادہ تھے تو ہمارا تو نیشنل گریڈ تو دور کی بات ہے ہمارے انٹر ڈیسٹرکٹ نیشنل گریڈ نہیں ہیں تو گلگت میں بیجلی پروڈیوس کرنے والا تو اس کو آگے گاکوش تک نہیں لے کے جا سکتا تو انفرسٹرکٹر ریویلبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انویسٹر کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو انفرسٹرکٹر تو اس کو پروائیڈ کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں تھی جس طرح انویسٹر نے انویسٹر کو ڈسکریج کیا چائنیز کو گلگت میں دو میجر ریزن تھی تیسری جو ریزن تھی یہ تھی کہ جو ان کا فیکٹ شیٹ چڑھ رہا تھا جسی پیکشور شروع میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ اپ گلگت بلستان وہ اپس میں اگریمنٹ کر سکتے ہیں صحیح یہ بات تو شاید ہمارے کسی بھی ایلیکٹیٹ میمبر اف دی پارلمنٹ کو بھی پتا نہیں ہو شاید پتا نہیں ہے تو کہنے کے بعد یہ کہ یہ کوئی ہمارے جیب میں پیش سیٹو نہیں دیا لے گا اس میں تو بالکل آپ کو پرپریشن چاہیے آپ کو ڈائلوک چاہیے سی پیک تو پولسی ونڈو تھا باقی کام ہم نے کرنا تھا تو ہم نے وہ کام نہیں کیا اس میں جو سب سے اہم پہلو جیسا آپ نے بات کی ریاستے فر ایزامپل ریاست پاکستان جو نے سورن گرنٹیز دیتا ہے جب باہر سے کوئی انویسٹر آتا ہے انویسٹر کا کانفیڈنس جب نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اپنے انویسمنٹ کے حوارے سے رسک ہوتے ہیں تو ریاستیں ہمیشہ سورن گرنٹیز دیتی ہیں کہ ہم آپ کے اس کو پروٹیکشن دیں گے اب ہم اس میں دیکھتے ہیں گلگید باستان گو کی ایک ڈسپیوٹٹ ایریا ہے یہاں ریاست اسی طرح گرنٹیز کانسٹیوشن نہیں دے سکتا لیکن ہمارے پاس ایک موڈل ہے ایجے کے کا آزاد جمن کشمیر میں اب دیکھیں انرجی جنریشن پہ بہت کام ہوا ہے ایجے کے میں اس وقت دس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی جو اس کا میکسیمم ہائیڈرو پاور کا پوٹنشل ہے ہمارے یہاں تو اس سے کہیں زیادہ پوٹنشل ہے تو جب بھی سی پیک کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی اسلام آپ بہتر جانتے ہیں اب اس میں براہ راز بھی شامل تھے جہاں تک میں نے کچھ میٹنگیں کانفرنس اٹین کی تو وہاں اکثر پوچھا جاتا تھا کہ گلگید بلتستان کی انرجی پولیسی کہاں ہے we want to invest لیکن ہماری طرف سے بھی کوئی پرپریشن جیسے آپ نے کہا نظر نہیں آئے یعنی ہم نے اپنا جو انرجی کا جو جنریشن کا سارا دارمدار ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر رکھ دیا اور ڈپارٹمنٹ نیچے ٹھکے دار پھر وہ چھوٹے چھوٹے نالوں میں بجلی پیدا کرنا رن اپ دیریور اور بڑے پوچھیک جس سے گلگید بلتستان کی انرجی کرائسز کو آور کم کیا جا سکتا تھا ہمارے ہائیڈرو پاور پوٹنشل کو استعمال کیا جا سکتا تھا اس میں قصور تو فیڈل گورنمنٹ کا بھی اتنا نہیں ہے قصور تو سپیک کا بھی نہیں قصور ہمارے اپنے بھی ہیں ہمیں اپنے اندر ایک ریفلیکشن اور انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں نمائندے ہیں ان میں وہ کیپیسٹی کیوں نہیں ہے وہ دیکھیں جب آپ انرجی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے لیے انویسمنٹ فرنڈلی لوگ چاہئے ہیومن ریسورس چاہئے بہترین پالیسی ایڈوائزر چاہئے انرجی کے ایکسپرٹ چاہئے یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے نہیں ہوتا ایک پورا نیکسس ہمیں نظر آتا ہے یعنی ڈپارٹمنٹ کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ سٹیٹس کو کو توڑ کے ایک جدید ظاہر بات ہے ایک اچھا انرجی پروجیکٹ آئے گا تو باہر سے انویسٹر آئے گا تو ان کی منوپولی بھی پولیٹیکل منوپولی کم ہوتی ہے یہ بھی ایک معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر اپنے بہت سارے مسئلے ہیں دسپیوٹ اپنے جگہ لیکن دسپیوٹ سے ہٹ کے بھی جو ایجیکی بھی دسپیوٹیٹ ایریا ہے وہ کر رہا ہے تو گلگت بلتسان بھی تو کر سکتا یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات کی یہ انسٹیٹوشنل فریمورک کی بات صرف انرجی میں نہیں یہ میں اور آپ کافی پروگرام سے بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے وہاں بہت سارے ہر چیز میں انسٹیٹوشنل فریمورک مسنگ ہے ہر چیز میں مسنگ ہے اور اس بات میں یہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹوشنل فریمورک کو آرگینک ہونے چاہیے آرگینک میں اس لیے آرگینک کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کنسلٹنٹ کو ہائر کیا کنسلٹنٹ نے کے پی کے والے کو اٹھایا وہاں سے کے پی کے کو غائب کیا اور جی بھی لگا دیا کٹ ان پیسٹ ہوا یہ آرگینک پالیسی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جناب علیہ کیونکہ ہم نہ اندر کے ڈائنیمکس کو سمجھا ہی نہیں اپنے علاقے کے ہمارا ٹورزم ہے تو ہمارا ٹورزم ڈیفرنٹ ہے ہماری انرجی ہے تو ہماری انرجی ڈیفرنٹ ہے تو پرپریشن تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی اس ایک قوم ہم نے کبھی پرپریشن نہیں کی ہم دلکتر پستان کے دور کی بات ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو امتحان کے دنوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ ہے اور یہ جو آپ نے بات کینا کی یہ انتہائی لازمی ہے کہ ہم ریالائز کریں کہ یہ سیپک کا قصور نہیں ہے یا یہ پھر وہ آپ کا پی ایس ڈی پی کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم برابر کے ذمہ دارے ہیں کیونکہ آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے پاس تیرا عرب یا بیس عرب سے فرق نہیں پڑتا وہ تیرا عرب بھی تو آپ خرش نہیں کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں نی کپیسٹی کا ایشو ہے تو ایک دفعہ ہم نے سوچنا ہے اور تیاری کا جو صاحب نے کہا نا تیاری ہم ڈی ٹو ڈی چلتی ہیں ڈی ٹو ڈی ہمارے پاس کوئی وزن نہیں ہے بالخصوص گلگت بلتستان نے ہم نے کبھی پہلی دفعہ پچھلے ایک آتھ سالوں میں پی ایس ڈی پی کے پانچ سالہ ایک بنا تھا اور اس کا میں بھی ممبر تھا ٹیکنگل ورکنگ گروپ اور میں وہ کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ پانچ سالہ پروگرام کیسے بنا تھا ٹیک ہے بڑا بڑی دردناک کہانی ہے کہ گلگت بلتستان کی پانچ سالہ پروگرام بن رہا تھا اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک آدمی کو کہا تھا کہ آپ نے ایک چپٹر لکھنا ہے اس کو کمپائل کر کے پانچ سالہ پروگرام بنانا ہے اچھا تو اس میں کوئی انٹیگریشن نہیں ہے پولیسی میں انٹیگریشن کیا چپٹر میں بھی آپ کو کوئی الائیمنٹ نظر نہیں آتی ہے تو اگر اس طرح کے پانچ سال پروگرام بنتے ہیں تو میرے خیال پھر تو ہم یہ کہیں ہم تو اس ہوپ میں ہی رہا ہے کہ ہمارے وہاں کوئی اچھائی تبلیلی آنے والی ہے تو کہنے کے مقصد ہی کہ ہم برابر کے خسروار ہیں اور اگین یہ کٹ کپی پیسٹ والا معاملہ جب ختم ہوگا جب آپ کے اندر کے آرگینک آپ کے لوگ ایکسپرٹس آپ کی پولیسی بنائیں گے جب ہماری پولیسی ڈیکٹیٹڈ نہیں ہوگی کہ آپ کا جو پیسہ یہ ڈونر کا پیسہ ہے اس پولیسی میں تو ہم اس کے ساتھ الائن کریں یہ وہ عملہ ختم ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا ایک اور کنفیوجن جو مجھے نظر آتا کہ جن لوگوں کو جہاں ہونا چاہیے مثلا اگر پولیڈیکل اکانومی پہ بات ہو تو آپ سے بہتر ایکسپرٹ کون ہو سکتا انرجی پہ بات ہو تو انرجی ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے ہمارے وہاں کچھ ڈیولپمنٹ کے مختلف سیکٹرز کے لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ کنفیوجن فلاتے ہیں وہ انرجی کے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ انوارمنٹ کے بھی ہیں وہ کلائمٹ چینج کے بھی ہیں وہ پولیڈیکل اکانومی کے بھی بنتے ہیں وہ پتہ نہیں ہر چیز کے ایکسپرٹ بنتے ہیں اور ایسا ایک ہوا پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اپیک سچویشن پیدا ہوتی جہاں کنفیوجن ہی کنفیوجن ہے تو ہمیں ابھی میرے خیال میں جو اب جو ہمارا کرائیسس الٹیمیٹ کرائیسس انرجی کا اس وقت دل پلستان میں ریجنل گریٹ کی بات کی دیکھیں ایجیکے نے ریجنل گریٹ ہے ایون تاؤ بٹ تک جو کی بالکل قریب ہے اس طور کے وہاں پر گریٹ موجود ہے گریٹ ملانا ایشو اس وقت نہیں ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈیشپ ہے جو ہماری جی بی الے کے لوگ ہیں وہ خود بھی غالباً نہیں چاہتے کیونکہ ان کے الیکشن کا ان کا جو رنڈ سیکنگ کا سارا کلچر وہ ٹھیکداری نظام سے جڑا ہوا ہے تو ابھی ہمیں اس پہ بالکل سوچنا چاہے دیکھیں ہمیں ڈپارٹمنٹل سوچ سے ہٹ کے ایک ڈیولپمنٹل سوچ کی طرف آنے کی ضرورت ہے تو آئیڈون بڑے چیلنجز آپ نے وہاں کام بکیا جی بی میں آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ وہ چیلنجز پہ اتنے سارا اچھے آپ جیسے لوگ ہیں اور پڑے ایکسپرٹ ہیں تو ان کو ان کے ابزورپشن ان کی کیوں نہیں ہو پا رہے what is what is why مائنسٹریٹ کا ایشو ہے مجھے اشرت حسین صاحب ابھی گلگت آئے تھے آلاسٹ ایر انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ گلگت کے لوگ جو ہیں بڑے زبردست ہیں 1.5 ملین لوگ ہیں بیراکرسی بھی زبردست ہیں یہ تو دیولپمنٹ کا پولیسی میں کا ایک لیبارٹری بن سکتا ہے یہاں تو آپ وہ کر سکتے ہیں کہ پوری پاکستان کو بتا سکتے ہیں لیکن انفرٹریٹلی پھر ہمارا مشلہ وہی ہے کہ مائنسٹ ہمارا جو ہے ہم پی ایش ڈی بھی کر لیں ہارورڈ سے پی ایش ڈی کر لیں لیکن ہم جب تک اپنا مائنسٹ چینج نہیں کریں گے تو تبدیل نہیں آسکتی اس وقت آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ ہم گلگت جو ہے ابھی ہم ہم بہت پیچھے ہیں ہم روشنی کی وہ پہلی کرن ہم پہ ابھی پڑی ہے تو ہم اس پہ بھی بڑے ہم بڑے مغرور ہو جاتے ہیں لیکن انفرٹریٹلی ابھی ہمارا لیکن ایسا نہیں کہ ہوپ نہیں ہے نظام میں سمجھنا ہوں کہ نظام بزلے گا کیونکہ جب حالات جب آپ کے پاس انویسمنٹ آتی ہے جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جب آپ کے پاس فورنگ انفلوینس آتا ہے تو آپ کی مجبوری ہوتی ہے بجلنا یہ چیزیں ہو رہی ہیں گلگت میں ہم اس کو فورسی نہیں کر رہے ہیں یہ تو ہونے والی چیزیں ابھی آپ نے کہا کہ سی پیک ابھی پچھلے کی خبر تھی پچھلے دنوں کی 58 بلین ڈالرز کا ریلیوی نیٹورک آپ نے خود پڑھا آپ نے اسے پڑھا اس سے کتنی ہمارے ڈسٹرپشنز آنے والی ہیں اپورٹنٹیز بھی آنے والی ہیں ڈسٹرپشنز بھی آنے والی ہیں لیکن اس پہ ہم نے آج تک ڈیبیڈ نہیں کیا کبھی ڈیبیڈ نہیں کیا ہم کسی رسک پہ نہیں دیکھیں بہت سارے ڈسٹرپشن جیسا آپ نے فرمایا ایک تو بڑے انفرسٹرکیر پروجیکٹ سے انوارمنٹل کاسٹ بہت آئی ہے ملکہ میٹیگیشن بھی موجود ہے لیکن اس کے لئے پلاننگ چاہے اگر ہم تیار ہیں تو انویسمنٹ کو تو ہمیں نہیں رکنا چاہے اور ہمیں بروک سکتے لیکن اس انویسمنٹ کے جو نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں ان کی میٹیگیشن کے لیے تیاری بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صحیح فرمایا کہ دیکھیں ہم ایک بہت ہی فریجائل ایکالوجی میں رہتے ہیں اس ایکالوجی کو کے لیے خاص قوانین گلوبلی بھی موجود ہیں کہ جہاں جہاں فریجائلٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں کے لیے سٹرنجن جو ہے وہ انویرمنٹ اور سوشل کمپلائنس کے قوانین موجود ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیونکہ پالیسی مییکرز الٹیمیٹلی ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں تیاری جسا آپ نے کہا کہ یہ کی ورڈ ہے تیاری جب تک ہم نہیں کریں گے اور تیاری آنے والی وقت کی نہیں کریں گے تو تباہی ہے تباہی تباہی ہے تہہ تباہی ہے اس کی مثال یہ آپ کو دوں کہ یونیٹیڈ نیشنز ایکانومیس نیٹورک نے ایک ابھی اپنا ان کا ایک رپورٹ آیا ہے اس میں نے پانچ میگا ٹرنڈز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے پانچ کلائمیٹ چینڈ ڈیماغرافک شیفٹ ٹیکنالوجی کا دسٹرپشنز انیکوالیٹی اور آرڈنیزیشن پانچ انہی یہ کہا کہ یہ جو پانچ میگا ٹرنڈز ہیں یہ ری شیپ کریں گے دنیا کو لیکن ساتھ ڈسکلیمر بھی لگایا ہے کہا ہے کہ پاسٹیور نیکٹیور امپلیکیشن ڈیپینڈ کرتا ہے پالیسی ریسپونسز پہ ایکساٹلی سو وچی آر مسنگ رائیٹ ناو اچھے ایک اور جو معاملہ ہے دیکھیں ایویڈنس بیس پالیسی کے لیے اکیڈیمک انسٹیوشنز اور پالیسی میکنگ اداروں کا ایک سٹرانگ نیکسس ہونا چاہیے یعنی اکیڈیمک ریسرچ جو ہے فیڈ کرے آپ کے پالیسی کے آؤٹکمز کو بیکنس پالیسی خلا میں نہیں بننی چاہے ہمارے یہاں یہ بھی ٹرنڈ ہے کہ یہاں اکیڈیمک ریسرچ میں نے میں نے دیکھا بڑے ریسرچ ہوئے کلائمیٹ چینج پہ ایون یہ جو اپر انڈس بیرن بیسن نیٹورک اس کی ورکنگ گروپ میں بھی ایک کی آئیو شامل ہے اور وہاں پہ زبردست ریجنل ریسرچ ہوتی ہے مطلب کروس بورڈر انڈیا پاکستان اپگانستان سارے ممالک جو انڈس بیسن کے ساتھ جڑے ہیں تو ایک بہت بڑا ورکنگ گروپ بڑا ورکنگ گروپ بڑا ورکنگ گروپ یہ بلکل سیئی کہا اس وقت میری ریسرچ یا میری کلیگ کی ریسرچ لوہے کے موٹے موٹر ماریوں میں ڈیش پرڑ کے یا ان کو اس لیے پڑھتا ہے کہ کوئی ان سے سائیڈ کر کے دوسرا ریسرچ کر لیا ہاں تک اس کا ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے لیکن صرف ہم میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس میں پولیسی میکرز کا بھی قصور نہیں ہے شاید ہمارا بھی قصور یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں نہ تو ہمارے پاس انرجی ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹ ہو ان کو بریفنگ دے سکیں میرے خیال اکیڈمیا کے اندر بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو پولیٹیشنز کو بلا کے ان کو بریفنگ دے کے ان کو سمجھا کے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اس سے معاملہ حل ہوگا مسئلہ پھر کیپیسٹی کا ہے اور میرے خواہ اس کے لئے پولیسی ٹینک ٹینکس ہونے چاہیے جو ان کو کنیکٹ کرے آپ اس میں وہ بھی نہیں ہے سونی جواری ایک ہمارے پاس پولیسی ٹینک ٹینک آئیڈیا بہت زبردست تھا اس کو جس بنیاد پہ بنایا گیا اور بہت اچھا تھا اور میرے سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی عجی صاحب نے کہا پوٹنشل بہت زیادہ ہیں لیکن اس کو ابھی یہ سونی جواری ایک سپورٹ سنٹر کے طور پر کام کرتا ہے گورنمنٹ کے لئے ٹھیک ہے اسائیمنٹ چلتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے اسائیمنٹ آیا تو آپ نے سونی جواری کو دیا تو اس کو ایک پروپر ٹینک ٹینک ہونا چاہیے کہ اس میں سے پولیسی اور ریکیمنڈیشن ڈائلوگ بے شک گورنمنٹ بائنڈنگ نہ ہو کہ اس پہ عمل کرے لیکن اس ایلٹرنیٹ آپ کے اپنے پولیسی کے ایلٹرنیٹ کے طور پر اس کو دیبیٹ کے لئے ڈائلوگ پروٹنشل ہے لیکن اس کو میرے خیال بنایا جا سکتا ہے اچھا یہ ایک اور جو معاملہ ہے جس میں اکثر جو سپیک پہ کرٹیک آتی ہے کافے لوگوں سے کہ جیسے ہم پاکستان تو شروع سے ویسٹرن کیمپ پہ رہا ہے ملہ پہ ویسٹرن اسسسٹنس ہم نے ملا ہمیں فینینشل اسسسٹنس بے ملا پاکستان has very close relationship with the western world تو ہمارا ایک خاص mindset تو بن چکا ہے as a nation کہ ہمیں جب بھی اسسسٹنس ملتا تھا اس کے ساتھ aid بھی ہوتا تھا گرانٹ بھی ہوتا تھا پھر ساتھ ساتھ انویسمنٹ بھی ہوتی تھی تو ملا جولا تھا اور پھر اس کے بعد ایک culture exchange programs ہوتے تھے بہت سار scholarship دی جاتے تھے لوگ باہر پڑ آتے تھے اور ایک اچھا ایک امالگمیشن ہوتا تھا cultures کا تو چائنیز کے ساتھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چائنہ گو کی بزنس سائٹ پہ تو ہے لیکن جو culture interaction جس سے لوگوں کی دوریاں ختم ہو جس سے جو trust deficit وہ کم ہو اور ایک گانیگت کا محول پیدا ہو جس سے ایک بہتر outcome آسکتا لوگ بائین لوگوں کی بائین آئی یہ لوگ اس کو accept کریں گے وہ میرے خیال میں چائنے کی طرف سے بھی تھوڑا سا اس میں ریزرب نظر آتا چائنے چائنے ای دون نو لوگوں کا یہ خیال ہے جی بلکل ایک بات تو یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ سی پک ہو یا نہ ہو بی آر آئی ہو یا نہ ہو یہ ایک ریالیٹی ہے کہ ہمارا نیکس ڈور جو نیبر ہے وہ ایک 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 سوال یہ اس جائنٹ کو ہمارے سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے اس فائدہ اٹھانا ٹوریزم ہوتی ہے اندازہ کریں 34 بلین تو ہم نے کیا کوشش کی کہ اس 34 بلین میں ہمارے پاس 1.1 پرشنٹ بھی آج ہم تو آج کے لئے خوش ہو رہے ہیں کہ چائنیز سائیڈ بے ائرپورٹ بنا ہوا خنجر آپ کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اس میں پھر دیبیٹ جو آتی نا دیبیٹ قولیٹی آف انسٹیٹوشن کی آتی جس طرح وائی نیشن فیل والی بات آتی ہے اس دیبیٹ میں نہیں جاتے ہیں اس میں بھی اگین مسئلہ آتا ہے آپ کی پاس رائیٹ آف انسٹیٹوشن کا مسئلہ آتا ہے آپ پراپرٹی رائیٹس کا مسئلہ آجاتا ہے رول ہوتیل بنائے ہمارا سسٹر اس کا جو سسٹر ٹاؤن سوست ہے سوست ایک سسٹر بہت غریب رہ گئی ہے نظر آتا بھی نظر آتا اس میں پھر اگین آپ کہیں کہ ہمارے ریسورس کا مسئلہ ہے آپ صرف بورڈر کو کراس کریں چینہ ان کا جو آگے بورڈر سے 100 100 فیٹ پہ جو ان کی انفرسٹر بڑا ہوا ہے سیٹ آف چینیز کا جو ویٹن ایریا ہے آپ 100 فیٹ پیچھ آ جائیں ہمارا اکسیجن ہے تو خراب پڑا ریتے ہیں آپ کی آپ کتنے سال کے آخر میں تو کلیپس ہو جاتا ہے یا تو آپ کی پلیننگ نہیں ہے آپ کی انڈرسٹین سے زیادہ نہیں آتا ایک دیکھیں ایک اور بات ہے اپنے بجٹ کی بات ہوتا یا کاری فورڈ ہوتا ہم یعنی وہ تیرہ روپے بیس سال میں خارج نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہتے ہیں بجٹ بڑھا دو ہمارے تین سو بلین کر دو چار سو بلین کر دو تو اگر بجٹ بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ دیولپمنٹ پہ کیا آئے گا جب تک سسٹم آپ کے انسٹیوشنل میکنیزم نہیں بنتا تو لیکل گورننس کی بات ہے ہمارے یہاں لوکل الیکشنز ہوتے بھی نہیں اثر پلاننگ تو لوکل لیول پہ ہونی چاہے نا یو سی لیول پہ ہو اس پلاننگ کا اگرگیٹ اوپر جا کے اور ایک بڑی ارگینک پلاننگ جسے آپ نے بات کی ارگینک پلاننگ تب آئے گی جب آپ لوکل گورننس سٹرکچر کو سٹرانگ کریں گے تو لوکل گورننس پہ تو بہت عرصے سے کوئی الیکشن بھی نہیں ہو مل کے اس پہ غور کر کے لوکل پلاننگ بنانے کا میکنزم موجود نہیں ہے حقیقت آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہمیں آئینی حقوق دی جائیں سب سے بڑے چیمپئن آپ ہیں آئینی حقوق کے ہمارے پاس کانستویشن رائٹس نہیں پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کانستویشن رائٹس سے زیادہ تو ہمیں گراس روٹ ڈیموکریس چاہیے بہت ضروری ہے چلو ہمیں کانستویشن جو بھی ہے ریزن وہ ہمیں نہیں دی رہے ہیں تو گراس روٹ ڈیموکریس میں میں کس نے روکا ہے نہیں روکا پھر اگین بات ہاتی ہے ہماری اپنی بات آتی ہے ریونیو جنریشن سے روکا ہے آپ اس کا بنایا بھی جو سونی جواری کی طرف سے جو ایکٹ بھی آیا تو جنب آپ کے پاس ہر وقت کوئی خیز ہوتا ہے فنڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے فلان نہیں ہیں تو آپ بلکور کانستویشن لیمو سے زیادہ میرے خیال وہاں کے میسیج جو ہیں گراس رو ڈیمو آکرسی میں جب آپ امپاورڈ ہوں گے آپ لوگ کا گورننس سٹراغ ہوگی تو اگلا سٹیپ آئے گا لیکن مسئلہ یہ نا یہ ایک 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 کام نہ کرنے کے لیے خاص کر جو پولیڈی کلاس ہے جب ہم بات کرتے ہم ملتا سارے بہانے بھی ہے نا بھی ڈیوان ٹوورک ایک چلی کنس ٹھیک ایک اہم معاملہ ہے اس تک پہلے جو لوکل ڈیولپمنٹ بنیادی پری ریکوزیٹ سے وہ پورے کر رہے نا بلکل 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 نے جا کے ہماری حکومت نے بائیس ایمویو سائن کیا دوبائی میں تو مجھے دیکھیں ایمپیکٹ کہاں آپ نے کیا نا آپ ایمپیکٹ اس کیل ہے آپ کے پاس گراؤن ریالیٹی ڈیفرنٹ ہیں بیشک جا کے امریکہ میں ایمویو سائن کریں آپ پاس انفرس ٹرکچر نہیں ہے آپ پاس انرژی نہیں ہے آپ پاس مختلف ڈومین پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی چاہیے نا مسئلہ ہے ابھی میں چار دن ابھی کل آیا ہوں گلگت سے گلگت تھا تو آپ بندہ فرسپریٹ ہو جاتا ہے میرے ڈیڈلائن ہے مجھے اپنا ریسرچ پیپر جمع جاتا ہے آپ انٹرنیٹ آخری وقت کام چھوڑ دیتا ہے کیا کر سکتے آپ آپ کی ورچول میٹنگ آلائن چیز وہ کر نہیں سکتے آپ دوسرے دنیا میں پہنچ جاتے ہو ایک طرف آپ کی انڈیسٹری نہیں ہے ریمنیو جنوریشن کے کوئی نہیں ہے لے دے کہ گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ ہے سارے لوگ بچارے اس کی طرف کھچھ پڑوس میں دیکھ ممالک میں ہم کہا کھڑے یہ بات اتنی آپ نے زبردست کی ہے ایمپورٹنٹ بات یہ کہ میں نے پھر کہا کہ اگلے ہم نے ڈسٹرپشن دیکھنی ہیں دس آلوں میں ڈسٹرپشن ہم ایمیجن نہیں کر سکتے جو ہم ڈسٹرپشن دیکھنے والے سوشل ڈسٹرپشن اب آرہے ہیں یہ سائیکلوجیکل بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو رہے نا آپ دیکھ رہے ہیں صرف سوال اتنا سا ہے کہ ہم نے کیا اس کو کبھی سوچا بھی ہے ایک لمحے کے لیے کہیں کہیں آپ کے اسمبلی میں کوئی قرارداز بھی آئی ہے کہ آنے والے دس سالوں میں کیا ہونے والا تو یہ سوال ہے کہ ہم ان کو ذمہ دار ٹھرائیں گے آنے والے جنریشن ضرور ذمہ دار ٹھرائے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا ہمارے جب ہم ان کے لیے سسٹینیبل ڈیورمنٹ کی بات کر رہے ہم ہر چیز ڈسٹرپ کر جا رہے ہیں تو آنے والے جنریشن تو ہم سسائٹی جس کا ایک فائل رول ہونا چاہیے سوال سسائٹی میں بہت سار آتے ہیں آپ کے نان گورنمنٹ اورگنزیشن بھی آتے ہیں اس پہ مختلف فورمز بھی آتے ہیں تینگ ٹینک آتے ہیں ملہب یہ سارے جو ایک سوک سپیس میں موجود ہیں وہ بھی دیکھا دیکھیں بہیسی ہے اس میں نظر آتا کہ وہ شامل ہے but they are not putting their efforts to show some models demonstrate کہ ہم دلی کے عمل کو کیسے لے جائیں یہ تو آپ نے میرے دل کے بات کی ہے میں ایک بات بتاؤں کہ میں کرپشن پر کام کر رہا تھا جب میں پیز ڈی کر رہا تھا میرے انٹی کرپشن یہ کیسے ہو سکتا میرے جیسے ملک میں جہاں کرپشن ہے اس میں ہم کیسے کرپشن کی تبدیلی بات کر سکتے آخری حل ایک سٹرونگ وائبران سویل سوسائیٹی ہے وہاں سے جہاں پر پروینشل گورورمنٹ بھی کرپٹ ہے سب کرپٹ تو ہم تبدیلی خاص سکتے سکتے اگر ہم بلدستان گوروری ہم اپنا آپ کو بڑے نارے لگاتے ہیں لبرلز ہیں اجوکیٹر ہیں لیکن ہم ایک ڈیڈ سوسائیٹی ہیں ایک ڈیڈ سوسائیٹی ہمارے بہت سارے ڈیفیسٹ ہیں سویل سوسائیٹی کا جیسا آپ نے کہا یہ ٹپیکل رول ہوتا ہے پبلک واج بہترین میکنیزم ہے اگر ادارے اور کوئی فانکشن کریں نہ کریں سویل سوسائیٹی عوام کی سٹیزن کی وائس ہے اور وائس اگر آگے جائے اس کا اکیمیلیٹی پریشر بڑھ ہونا شروع تو ریاستی ادارے بھی ایسا ایسا اس جمعود سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے سویل سوسائیٹی بھی جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ مینسپل کمیٹی والے کام کرتے ہیں یعنی آپ نے چھوٹا سا ٹینکی بنائی کوئی لنگ روڈ بنایا کوئی سکول بنایا یہ کام جب آپ دیکھیں ریاست کے پاس ریسورس ہیں ریسورس سسٹینیبل ریسورس تو ریاست کے پاس ہم لوگوں کو لنگ کرا کے ریسورس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ریاست کو بنائیں اس کے بجائے ہم ریاست کا کام خود اپنے اوپر لیتے اور ایک پیرللر سسٹم بناتے جو بڑا ایفیکٹیو نہیں ہوتا یہ تو اسے ہی ہوا ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اداروں نے وہ کام بھی کیا جو ان کا کام نہیں تھا اور اس کی ویسے اگر ہم انزہ کی بات کریں تو آج دیکھ لیں وہ جو جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ اسی کا خمیزہ بکت رہے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا تھا کہ سوسائیٹی کے بارے میں بلکل آپ صحیح کریں اب اس میں بنا دی طور پر دیکھ نا سوری میری بات کٹ رہا مجھے ایک بات آیا اس بات پر ہمیں بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں ہم ڈیڈ سوسائیٹی ہیں لیکن ماضی میں ہمیں اتنا ڈرائی گیا بجدی کے بارے بات کریں ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی جو ہم کہیں کہ وائبرانٹ سوسائیٹی نہیں بن سکے لیکن یہ ماضی کی بات تھی ابھی کی بات دیفرنٹ ہے تو میرے خیال ابھی اکٹیوزم سوشل میڈیا سے باہر ہونے چاہیے جو ہے وہ ایسنس آف ڈیمارکرسی ہے جب تک ڈیمینڈ ایسا ہی ہے ڈیمانڈ تو لازمی ہے نا جب تک آپ نہیں تو وہ بھی نہیں ہے ہم بڑے اچھے بچے ہیں بہت ہی فرمویردار بچے صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو آرٹیکولیشن آف ڈیمانڈ کی آپ بات کر رہے نا یہ تو فنڈیمنٹل ہے بالکل اب ہم نے دیکھا کی ایک دی پولیسائزیشن کا عمل ہوا جس کے بڑے بڑے نیگیٹیو ایمپیکٹ ہیں جو ہمیں وقتی طور پر نظر نہیں آتے لیکن آپ دیکھیں ہنزہ کی مثال ہیں ہنزہ میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے بہت اچھے قابل لوگ پورے دنیا میں موجود ہیں جب ہنزہ جاتے تو مسائل کے گڑ بنا ہو ہے یعنی بجلی سب سے زیادہ ہنزہ میں اس وقت مسئلہ ہے انرجی کا ہوسپٹلز دیکھیں ان کی حالت بلکل ختم ہے تو یعنی کی جو ڈیمانڈ ہمیں ریاست سے رکھنا چاہیے اس پولیٹیکل سٹیزن سپے کنٹری اس سے ہم دور ہو گئے شاید ہم نے زیادہ ڈیپینڈ کیا انجیوز پہ اور چیزوں پہ اور ہم اس ٹریک سے نکل گئے اور اب ہم پشتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہے تو ای ٹھنگ ٹائم ٹو ریفلیکٹ میرے خیال میں یہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہونزہ کے لوگوں ساتھ کہ ہم نے ایڈیوکیشن تو لی ہے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا ہم پیجڈی بھی کر چکے ہم جرنیل بھی بن چکے ہم وی سیز بن چکے ہم کیا کچھ نہیں مس گئے لیکن ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے میں آج بھرانگ ہوں یا گو جالی ہوں ہم دوسرے کے ساتھ لیک پولنگ والا معاملہ ہے اور دوسرے کو accept نہیں کرنا والا معاملہ ہے تو ہم تو یہ چاہے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہم نے کب کوشش کی کب گرینڈ جرگا کی کب ہم نے ہنز کس بننے کی کوشش کی ہے کب کی ہے ہم تو ہماری پولیٹکس ابھی کلورٹ تک میرے گلی میں کلورٹ پڑھنا چاہیے میرے گلی میں پکی نالی ہونے چاہیے یار یہ تو اگین گراس روٹ لیول ڈیموکرسی کی بات ہے بیاسیت سیاستدان یا از لیڈر ہمارے بس لیڈر آیا کب ہے جو ہمیں کہ باہر نکل قوم بنو سٹیزنشپ میں بات کرتا ہم ایڈنٹیٹی ہے دیکھ ایک مسئلہ تصور سٹیزنشپ کا پروان نہیں چڑھا پائے ایڈنٹیٹی کا بھی ظاہر بات ہے لارج ایڈنٹیٹی لنک سٹیزنشپ اور ہمارے رائٹس بھی ہیں ہمارے ڈیوٹیز بھی ہیں دونوں ہونے چاہیے تو یا رائٹس کے لئے کھڑے ہوتے ہم ڈیوٹیز بھی بھول جاتے ہیں پھر ڈیوٹیز میں گم ہو جاتے رائٹس کی بات نہیں ہوتی رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں کو ملا ایک بیلنس سٹیزنشپ ہنزا کی بھی ضرورت بلتستان کی اورحال بہت میں خانم میں ضرورت ہے اس پہ تو کام ہونے چاہیے اس پہ کام ہونے چاہیے اور میرے خیال ہمیں بلخصوص میں ہونزا کی بات دوسرے جو علاقوں پلٹیکل ریڈرشپ بہت سرونگ ہے لوگ ان کے بحث جاتے بھی ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں پیچھے بھی کھڑ ہمارے وہاں نا تو لیڈر اچھا ہے نا فالورز اچھے لوگ چون ووٹ نہیں کہتے مل ایک تو میں نے کہنا کہ ایک تو اسیو یہ ایکسپٹنس کا اسیو ہے دوسری بات ہے جیسے آپ جائیں گے تو آپ کو ووٹ کوئی بھی نہیں دے گا نہیں دے گا آمیر حسین آپ اقباروں میں لکھتے رہو گئیں گے سیاست ہمارا کام میں کہیں ہالنگ ہم کہتے ہیں ہم جنابری پڑھ لکھے لوگ ہیں اوباما پیجڈی تھا لیکن اس قوم نے اس کو پریزیڈنٹ بنایا یا ہم اوباما انڈیا کی عوض کریں عبدالکلام کی عوض کریں ہمارا وہ کہے گا نمبردار یا نمبرداری تو میرا کام ہے نسلی طور پر کر رہے تم ہم نے کبھی انسپریشن بھی نہیں دی نہیں دی ہم نے جا کہ میں آپ آگے چھوڑوں گا آپ میں بس فالو کرتے مجھے یہ دونوں طرح سے معاملہ ہے کیوں معاملہ جو پڑھ لکھے لوگ ان کو بہت اپورچنٹیز ملی لاکھوں میں تنکھائیں لیتے ہیں اپورچنٹی کاؤسٹ بہت کھونے کے لئے کچھ نہیں تو بس یہ کام کرتے ہمارے والدین نے اس لئے کیا کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو کھانے کے لئے نہیں تھا اب وہ معاملہ نہیں ہے جن کے پاس پیسہ کافی ہے میرے بچے آپ کے بچوں کے پاس سیاست کرنے کا ٹائم ملے گا جب وہ واپس جائیں گے کیونکہ ان کو پیرنٹس نے کافی کچھ اکنومک لئے ان کو بنایا ہوگا تو ان کو جانا چاہیے اور اپنے علاقے میں پولیٹیکل پروسس کو آگے بڑھانا چاہیے بنیادی چیز اور جو ہم باتیں کرتے ہیں سی پیک میں ہمارا رول نہیں تو اپنے ریفلیکشن کرنا بہت اگر ہم تیار ہیں تو ہم دنیا سے اپنی چیزیں لے سکتے اگر ہم تیار نہیں تو کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے گا یہ تحقیقت ہے ہمارے پاس ڈائسپورا ہماری گلگت بلدستان کی کیوں انویس نہیں کر رہی گلگت میں لیکس اگر بنا سکتے ہماری ڈائسپورا کیوں نہیں بنا سکتی پارٹنرشپ کا کونسرپ بھی نہیں ہے اس کو نکال بہت ضرور ہم کر نہیں پا رہے ہیں ہم پارٹنرشپ کر نہیں پا رہے ہیں ہمارے ڈائسپورا کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور پھر میں مزید کہ ہم لوگ اسلام آباد کراچی لاہور کے وہ ڈیٹ انویسمنٹ کریں بڑاپے میں کسی ڈاکٹر کی فید کیونکہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو اندازہ رہے ہیں آپ جہاں ڈائمنڈ کر رہا ہے سونا ہو گیا تو یہ سوچ نیٹ ورکنگ کی ہے وزید قوم کو مائیکرو لیول پر دس لوگ مل کے بھی کرتے ہیں تو وہ ریفلیکشن کی ضرورت ریفلیکشن تھے ہم سب ریفلیکشن کی ضرورت ہے بہت امپورٹن ہم ہم جنریشن سبخ سکھ بہتر معاشرہ بلڈ کرنے اپنا کردار ادا کرے گی برشکری ڈاکٹر صاحب for your time it was pleasure to have you سکھ کئی بہت معیم ڈاکٹر بہت